اب ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے کیس کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے چیز جسی سمرتہ بندیال کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے آرٹیکل دو سو پین تالیس نافذ ہونے کے بعد ہائی کورٹس کا ایک سو نینانوے کا اختیار ختم ہو گیا ہے لطیف خوصہ کے جانب سے موقف افتایا گیا فوجی تلبی کا وہ نوٹفیکیشن واپس ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی ہے چیز جسی سمرتہ بندیال کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے آرٹیکل دو سو پین تالیس نافذ ہونے کے بعد ہائی کورٹس کا ایک سو نینانوے کا اختیار ختم ہو گیا لطیف خوصہ کے جانب سے کہا گیا فوجی تلبی کا وہ نوٹفیکیشن واپس ہو چکا ہے جسیس یاہیہ فریدی کے جانب سے کہا گیا فورمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ نو مئی کی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں لطیف خوصہ نے موقف اپنایا پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اس لئے ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہوگا جی پریس ریلیز میں یہی کہا گیا لطیف خوصہ نے آگے سے جواب دیا لطیف خوصہ نے عدالت میں پریس ریلیز پڑھ کر سنا دی آپ صرف متعلقہ پریراغراف پر ہیں چیز جسٹس کے جانب سے کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین روز ٹرم پر آ گئی ہیں ہماری درخواست پر کچھ رترازات لگائے گئے شویب شاہین کی جانب سے کہا گیا آپ کی درخواست میں کچھ سیاسی نویت کی استعدائیں موجود تھیں چیز جسٹس کے جانب سے کہا گیا ابھی ہمارا فوکس ملیٹری کورٹس ہیں چیز جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا اگر کسی کو بینٹس سے اتراز ہے تو ابھی الگ ہو جائے جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے کہا گیا جسٹس جواد اس خاجہ جو مجھ سے منسلک ہیں کسی کو اس بینٹس پر اتراز نہیں اعتزاز حیثن کی جانب سے جواب دیا گیا ہمیں بھی بینٹس پر اتراز نہیں ایٹرانی جرنل منصور عثمان عوان کے جانب سے کہا گیا سپریم کورٹ کے نو رکنی لارجر بینٹس سے دو ججز نے خود کو الگ کیا تھا جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس تارک مسعود بینٹس سے علیدہ ہو گئے تھے چیز جسٹس نے نو رکنی لارجر بینٹس ٹوٹنے کے بعد ساتھ رکنی بینٹس تشکیل دیا تھا میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا جسٹس قاضی فائزیسا کے جانب سے کہا گیا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ نہیں ہوتا بینٹس میں نہیں بیٹھ سکتا قاضی فائزیسا کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شاکر عباسی سے شاکر عباسی مزید بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے دیکھیں ابھی جو ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے اور جو شیف شہین ہے انہوں نے اس موقع موقع پیار کیا کہ ہماری درخواست نہیں ساتھ کی رکھ لیں ہو سکتا ہے کہ ملٹی کوٹ کے علاوہ دیگر سگائیں ہم نہ مانگیں ہم آپس میں مشاور کر کے دیکھیں گے وکیل لطیف خوصہ جو کہ بریسٹرز پہ زیادہ سنگرکیر ہیں انہوں نے اپنے درائل میں کہا کہ آرٹیکل دو سو پہ انتالیس ناقصانے کے بعد ہائی کورس کا ایک سو نانانے کا اختیار ختم ہو گیا ہے خوج جسٹس یہیہ فریلی نے کہا کہ خوج صلیبی کا وہ نوٹفکیشن واپس ہو چکا ہے لطیف خوصہ نے درائل میں کہا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ نو مئی کے نقاب تردید شوائد ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ فریسٹرز میں کہا گیا کہ نقاب تردید شوائد موجود ہیں اس لئے ٹریل ملٹی کورٹ میں ہوگا جس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ جی پریسٹرز میں یہی کہا گیا ہے لطیف خوصہ نے عدالت میں پریسٹرز پڑھ کر سنا دی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پراغراف پڑھیں لطیف خوصہ نے کہا کہ متعلقہ پراغراف میں کہا گیا کہ ذمہ داروں کو آرمی ایک کے تحت جلد کیفرک کٹار تک پہنچایا جائے گا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سویڈینز کا ٹریل فوجی دالتوں میں چر رہا ہے لطیف خوصہ جو کہ بسٹرززاز ہے ایسا ان کے وقیل ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل سویڈینز کا ٹریل فوجی دالتوں میں شد ہو چکا ہے لطیف خوصہ نے کہا کہ قوم اسلامتی جلاس کے علامیے میں نقاب تردید شوائد موجود ہونے کا آگیا ہے سویڈینز کا ٹریل یا تو کوئی کرنل کرے گا جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آئیس پیار کا نام دیکھا ہے حقیل لطیف خوصہ نے کہا آئیس پیار کا ہی جاری کردہ ہے لطیف خوصہ نے کھل توسیق کی لطیف خوصہ نے دلال میں کہا کہ ملک کی تمام ملٹری قیادت میں بیٹھ کر فیصہ دے دیا کہ نقاب تردید شوائد موجود ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا یہ دستویزات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں لطیف خوصہ نے واپس میں جواب دیا کہ آئیس پیار کی ویب سائٹ پر موجود ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ فرنسل کوانٹر نے کہا دیا کہ نقاب تردید شوائد ہیں لطیف خوصہ نے اپنے دلال میں مزید دلال دیتے کے کہا کہ نو میں ایک کے ذمہ داروں کو یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دیا جائے کہیں بھی یہ کسی دلالوں کو کٹارے ملانا چاہئے جسٹس منصول شاہ نے کہا کہ یہ سب بیانات ہیں ہمیں دھکھائیں کہ پرائل کہاں شروع ہوا ہے لطیف خوصہ نے ان سے دادے درشتگردی دالتوں سے مرزمان کی حوالگی کی فیصلہ فیصلے پڑھنا شروع کر دی ہیں ابھی جو لطیف خوصہ ہیں ان کے دلال جہاں وہ جا رہی ہیں جی شاکر عباسی آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیلہ نگاہ کیا